داوکھلا ٹائمز ڈاٹ کوم میں آپ کا خیر مقدم ہے جوری فارم کے فانڈر کے فیملی کے ایک قریبی صحیح یوگی کا سنوار صبح ان کے نون نگر گھر پر انتقال ہو گیا علاقے میں کئی لوگ انہیں امہ کے نام سے جانتے تھے وہ نائنٹی ون سال کی تھی ان کا انتیم سنسکار اوکھلا میں کیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں اسیم اسمان پچھلے کئی سالوں سے جوری فارم میں رہتا ہوں جوری فارم میں ہی ایک فاؤنڈیشن چلاتا ہوں اسیم آشا فاؤنڈیشن جس میں تمام لوگوں سے ملنے جملے کا موقع مجھے حاصل ہے اور اسی موقع کے مدنظر مجھے ایک بہت بزرگ جو ایک عورت ملی بھانوٹی دیوی صاحبہ تو بھانوٹی دیوی جو تھی وہ ہمارے کچھ سوڈنٹس کی جو دادی تھی نبے سے اوپر کی وہ تھی اور واحد ہندو فیملی جو نور نگر میں رہتا اس کی سب سے بزرگ عورت وہی تھی یعنی ادھار میں تو ہم نائنٹی ون وہ دکھاتی ہیں اپنے آپ کو لیکن وہ اس سے بھی اوپر بچان میں سے کامل کی ون نہیں تھی پورے علاقے میں جگہ جگہ گھومتی سب سے سلام گھوا کرتی بڑی محبت سے پیش آتی اور لوگوں سے بہت ملنے کی جلنے کی کوشش کرتی مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ وہ مجھے روگ لیا کرتی تھی اور بیٹا بیٹا کر کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی اور دیرے دیرے کر کے جہری فارم کی ایک ہسٹری تاریخ بتایا کرتی تھی کہ وہ جہری فارم میں کتنی پرانی ہے یعنی انہیں جہری فارم کو بنتے ہوئے دیکھا اپنی سامنے وہ بتایا کرتی تھی کہ جہری فارم میں جنگل تھا ایک زمانے میں قبرستان تھا یہ بڑی بڑی گھانس ہوگا کرتی تھی اور رات کے وقت شام کو مغرب کے بعد میں وہاں کوئی دکھائی تک نہیں دیتا تھا تو مجھے بتایا کرتی تھی اور اس گھانس گھانس کو کاٹنے کی ملازمت وہ جہری جو تھے جنگی نام پہ یہ جہری فارم ہے پونکی کرتی تھی ان کی ملازم تھی وہ گھاس گھاس کاٹتی تھی اور اس کے بدلے میں انہیں جو کچھ ملتا تھا اس سے اپنی گزر بسر کرتی تھی آپ کے جو شوہر تھے بھول یادو جی وہ بھی جامیاں کے اندر امپلوئی تھے اور گورنمنٹ جب تھی ان کی تو ابھی تک اممہ انہیں ہم کہا کرتے تھی ان کو ان کی پینشن ملتی تھی آج ہی اممہ ہمارے بیٹ میں نہیں رہی چھوڑا دوممبر کے روز جو ہے اممہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہم تو یہی چاہیں گے کہ اممہ جو ہمیشہ یاد رکھی جائے بہت بزرگ عورت تھی ہمارے آئے کی اور جو بہت ہی ان کے ساتھ یادیں جڑی ہیں جوہری فارم ملتی کی ملتی کی ملتی کی ملتی کی موسیقی